آدھا برز ہے ایمزین اردنیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں شیک خوربانو خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر ڈیکواری ڈیم میں تیزی سے گھٹ رہی ہے پانی کی سطح ڈیم میں صرف 5.95 فیصد پانی باغی آنے والی دلوں میں ہو سکتی ہے پانی کی شریف گلت اور بڑھ سکتی ہے افوان کی پریشانی اور اگمت رورل پولیس دیپارٹمنٹ سے ایس پی آرٹی سنگھا ہوا تبادلہ لیڈی سنگھم کہلانے والی موکشتہ پارٹی لے لیا پولیس سپرنٹینڈن کے اہدے کا چارج پولیس ملازمی نے کیا استقبال اور اگمت کنٹرمنٹ بورٹ کی جنرل باڈی کی میٹنگ میں از رابطہ اخلاق سے خبر سبی ترخیدی کاموں کو دے دی گئی منظوری ٹول ناکوں کے ٹنڈر سروے کے بعد بکارے چیئرمنٹ کی انتظامیں کو ہدایت اور اور اگمپورا پولیس چوکی کے سامنے میں چلنے والے جوہا خانے پر کرائم برانچ پولیس نے مارا چھاپا شہر کے چودہ تاجیروں پر خانونی کاروائی ایک لاکھ اٹھی زب اور اب خبر تفصیل سے جیکوری ڈیم میں صرف پانچ اشاریہ نو پانچ فیصد پانی باقی رہ گیا ہے جس کی وجہ سے پیٹن اور اگباد اور دیگر مقامت پر پینے کے پانی کی خلط ہو سکتی ہے ناظرین ایشیا میں میٹی سے تعمیر کیا ہوا سب سے بڑا ڈیم جیکوری ڈیم ہے اور اس ڈیم سے پیٹن اور اگباد اور آس پاس کے دیگر مقامت کے عوام کو نہ صرف پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے بلکہ بڑی حد تک کھیتی باڑی اور سندوں کا انحصار بھی اسی ڈیم کے پانی پر ہے اس ڈیم کی سطح 1479.13 فٹ یعنی 456.326 میٹر ہے لیکن اس ڈیم کا پانی تیزی سے ختم ہو رہا ہے جیکوری ڈیم میں پانی کا زخیرہ فیلحال 866.385 ٹی ایم سی رہ گیا ہے جس میں لائیو سٹاک صرف 119.279 ٹی ایم سی ہے جبکہ پیٹن کی بائی نہر میں 2200 کیوسس نائی نہر میں 500 کیوسس اور باشپی بھون میں صرف 0.652 ٹی ایم سی ہے اس طرح وہاں صرف 5.95 فیصد پانی باقی بچا ہے جس کی وجہ سے پیٹن اور اگباد اور اطراف کے مقامات پر بہت جلد پانی کی شدید خلط ہو سکتی ہے اور متعلقہ انتظامیہ روزانہ سپلائی کی جانے والے پانی میں بڑی حد تک کٹوٹی کر سکتا ہے واضح ہے کہ موسم گرما شروع ہوئے ابھی صرف 21 دن ہی گزرے ہیں اور ابھی بارش کا موسم دور ہے اور اگباد رورل پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایس پی اہدے کا چارج آج موکشدہ پارٹی لے حاصل کیا جو واشی میں لیڈی سنگم کے نام سے جانی جاتی ہے اور اگباد رورل پولیس ڈپارٹمنٹ میں سپرینٹینڈینڈ آف پولیس کا اہدہ ڈاکٹر آرتی سنگھ کے پاس تھا جنہوں نے اپنی بہتر کارکردگی سے عوام کی دلوں میں جگہ بنائی اور اب اس اہدے پر موکشدہ پارٹی لرجوع ہو چکی ہے جنہوں نے ڈاکٹر آرتی سنگھ سے اپنے اہدے کا چارج حاصل کیا موکشدہ انیل پارٹی کا آبائی وطن جلگاؤں زلے میں واقعے کاؤ پیمپری نامی گاؤں ہیں انہوں نے ممبئی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یو پی ایس سی میں کامیابی حاصل کی اور پھر ناکپور اور ناسک میں پولیس آفیسر کی حیثیت سے کام کیا جبکہ جلگاؤں میں وہ ایڈیشنل ایس پی تھی جہاں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد میں اہمبرل ادا کیا انہوں نے واشی میں بھی جرائم پیشہ افراد پر شکنجہ کسا اور غیر خانونی دھندے بند کروا کر بڑے گنڈوں کو تڑی پار کیا جس کے لیے واشی میں انہیں لیڈی سنگھم کہا جاتا ہے امید جتائی جاری ہے کہ ایس پی مکشتہ پاٹیل اور اگابد رورال پوریس میں بھی ایسی کار کردگی انجام دیں گی ایسی کار کردگی انجام دیں گی اور اگابد کانٹرمنٹ بورٹ کی جنرل بڑی کی میٹنگ کے آغاز میں سی ایر پی ایف کے شہید جوانوں کو خراجی اخیدت پیش کیا گیا بورٹ کے چیئرمن اور برگیڈیر ڈی کے پاترہ کی صدارت میں منقضہ اس میٹنگ میں ذابطہ اخلاق نافذ ہونے سے قبل سبی ترخیتی کاموں کو منظوری دے دی گئی اس میٹنگ میں ٹولناکو کے ٹینڈرس پر بھی بات ہوئی جس پر بورٹ کے چیئرمن ڈی کے پاترہ نے انتظامہ کو ہدایت دی کہ سترہ مارچ سے قبل کسی خانگی ایجنسی کی معارفت سروے کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ اورنگوات کنٹرمنٹ بورٹ کی حدود سے ہو کر روزانہ کتنی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں اور ٹول سے ہونے والی آمدنی کا اندازہ لگایا جائے یہ ریپورٹ سترہ مارچ تک پیش کی جائے اس کے بعد یہ ٹولناکو کے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے اس میٹنگ میں بورٹ کی نائب صدر پدمشری جیسوال سابق نائب صدر کشور کچوا سنجے گارول شیخ حنیف ایڈوکیٹ پریشان تارگے مرزا رفت بیک بورٹ کے سیئو ویجے کمار نائر اور دیگر افسران موجود تھے ایڈوکیٹ پریشان تارگے جو بھی دو ہفتے لگیں گے اسی طور پر جو آپ کے حساب سے تندرن کر آجے دیجٹل سروے کرایا جائے اور دیگر اپن وانس اندازہ لیے گا جب میں چھوٹا سوپین ہو تو اس کو دو تیم مہینے کا ٹائم دے دو اس کو ایکسپینشن دے دو جیسا نگر والوں نے کیے کہ مہاں کا بورٹ کے سواغ کو بڑا پرابلم آگا کہ ایکسپینشن پیشان کسی دے دیں گارٹی اسپتال کے اہتے میں سپر اسپیشلیٹی ہاؤسپیٹل تعمیر کیا جارہا ہے جس کے لیے مرکزی حکمت 120 کرو روپی اور ریاستی حکمت 30 کرو روپی دے رہی ہے اور انگامت غاٹی اسپتال کے ایعتے میں 150 کرو روپیوں کی لاغت سے سپر اسپیشلیٹی ہاؤسپیٹل نے تعمیر کیا جارہا ہے جس میں حکمت مہاراشٹر тебе 30 کرو روپی دے رہی ہے اس ہاؤسپیٹل کی عمارت کا کام90% مکمل ہو چکا ہے اطلاعی کی ریاستی حکمت نے حالی میں تیس میں سے چودہ کرو روپیے دیے ہیں جو فرنیچر اور مشینیں خریدنے کے لیے ایچ ایل ایل ایم کمپنی کو ادا کر دیے ہیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بخایا فن بھی جل دے دیا جائے گا ٹریفک خوانین کے خلاف فرضی کرنے والوں کو پولیس نے گلاب پیش کیے اور ان میں ٹریفک خوانین سے متعلق بیداری پیدا کی اس موقع پر پولیس افسران بھی موجود تھے شہر میں ٹریفک نظام کو درست کرنے کے لیے پولیس نے کئی خدم اٹھائے لوگوں کے درمیان جا کر انہیں ٹریفک خوانین سے واقف کروایا لیکن اس کا اثر بھی لوگوں پر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود لوگ ٹریفک خوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لہٰذا اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے پولیس نے گاندھی وادی طرز اختیار کیا آج صبح کرانتی چوک میں ایک مہم چلائی گئی جس کے تحر ٹریفک خوانین کی خلاف فرضی کرنے والے اوپر کاروائی کرنے کی بجائے انہیں گلاب پیش کیے گئے اور انہیں ٹریفک خوانین سے واقف کیا گیا اس زمین میں پولیس اسپیکٹر اشوک مدی راج نے ایم سین سے بات کی شیعراتی سروہ ناغری کاننا جائر آوان کرنے کی تاہی کہ اپن شیعرآ مدے وہاں چاہواتاننا ہل میٹس تو وفر دینی کرنے والے چاہت سبت بائصنس آنی کاغت پتر سبت باڑھ گیا لے والے ڈیپل سیٹ رونگ سائیڈ ینی ویداؤڈ ہیل میٹ یہاں کی جس کے ستے یا پودے دنداک مد کاروائی کرنے والے موسیقا 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 وینو تاورے کے خلاف قتل کا مخدمات چلائے جائے اس موقع پر تنظیم کے اہدیداران اور اساتذہ و غیر تدریسی ملازبین بھی موجود تھے انا ملا ایٹھکانی زنگوز سا وٹد قیم وینانوان تذبار خان کرنا رأے شکشکانچا سوانسوے چا پاتری وار شاسنا چا پاتری وار اور پرشاس کی پاتری وار دو مانسک او آرتک اشاب رگر تا چھڑ گلے آنے کپس میں ناکھ لکھی ورشا پاسنا سروو ہے یا چھڑا چا چھڑالا کنٹاڑون آنے ک شکشکاننی حتمات ای کلے لیا ہے آنے شکشکان چا رودے ویکرہ چا زٹکیانے مرکیو دھالے لائے آنے منون مکتا سنگٹنے چا وطینے ہمیں یا دکانی اشی ماغنی کرتا ہو کہ یہ سنگلیا شکشکان چا مرکیو ساٹی 20 تاوڑے شکشن مندری ہے زبادار آئے آنے منون 20 تاوڑے ور اتنا ہی پریستکی مدے سدوش منوشے ودہ چا گنات یا دکانی داخل دھالا پائی جے اشی پرکار چی ماغنی مکتا سنگٹنے چا مادلے ماتون آمی یا دکانی کرتا ہو یا ورد آمی دھامنار نایت تر نشچید پنے پولین شٹیشن مدے جاؤن ونوط تاوڑے ور سدوش منوشے ودہ چا گنا یا دکانی داخل کرنے چا سندر باستی کاروائی مکتا سنگٹنے چا مادلے ماتون آمی یا دکانی کرنا را ہو آنے یا شاستالا آمی یا دکانی آسا اشارہ دیوچ چی تو که آتا پرند جوڑے شکشک آتما تیا کلے لیا کمان جوڑے شکشکانچا رو دھائی وکارا چا زدکانے تیا ٹھکانی مرکیو دھالی لیا ہے یا کائم میناندان تطور کام کرنے شکشکانچا آتا یا بازمچا شاستانے یا ٹھکانی باغونے یا سگلے شکشکاننا پرچلید نیمانسزار تیا ٹھکانی انودان دلہ بائجے گوشی شاہی چا شکشکاننا نودان میال دلہ بائجے ایک آنی دون جیلوائی چا شکشکاننا دیکھل پرچلید نیمانسزار تپا نودان دیا ٹھکانی دلہ بائجے اشارہ پرگاٹی ماغنی آمی یا ٹھکانی گرہ داؤت یا ہم جی پرموک ماغنی آئے که انود تاوڑے ہا یا سگلے شکشکانچا مرکیو ساکی زباب دار آسطارا بیکتی ہے یا مرون مانجھے گھٹنے مدھے جی ترتو دے دکٹر بابا سایب آمبر کرانے جی گوٹنا دی لی لی جی گھٹنے مدھے جی ترتو دا ہے جی ترتو دنسوار جوگونی مانوس ویگوگڑے پرکار چا لوکران چا مرکیو ساٹی زباب دار آئے یا مانسزار سدوش منوش ودا سا خونات یا ٹھکانی داخل دھالا بائجے اشا پرکار چی ماغنی مکتا سنگٹنے چا موسلم سماج اور سوشل ورکر یونوز پٹل کی جانب سے دو مارچ کو شہر میں 101 اشتماعی شادیوں کا اثمام کیا گیا ہے جس کی تیاری آخری مرلے میں ہے دو مارچ بروز سنیچر 101 اشتماعی شادیاں عام خاص میدان پر ہوگی جن کی تیاری آخری مرلے میں ہے مسلم سماج کی تنب سے دلہ دلن کو ضروریات زندگی کی اشیاء تحفے میں دی جائے گی اور بارہتوں کے لیے تام کا اعتمام بھی کیا جائے گا لہذا عام خاص میدان پر ایک وسیع منڈب بنایا ہے جس میں 101 جڑکی رشداروں کی نشستوں کا علاہدہ انتظام کیا گیا ہے یونوز پڑھے نے شہر کے سبی عوام خواست سے اپیل کیے کہ اجتماعی شادیوں کی اس تقریب میں شرکت کرے اور عروسی جوڑوں کو دعاوں سے نوازے دکن مینجمنٹ اسکول کی اورنگاباد اکیڈمی کی جانب سے طلبہ میں سیٹیفیکس کی تقسیم تین مارچ کو عمل میں آئے گی یہ اطلاع ادارے کے ڈریکٹر سنجید زوپے نے ایک پریس کانفیس میں دی دکن مینجمنٹ کنسلٹان فنیشنگ سکول تاتا انسٹیٹوٹ اپ سوشل سائنس سکول اپ سوشل سائنس سکول اپ سوشل سکول اپ سوشل سکول اپ سوشل سکول اپ سوشل سکول و آرنگاباد مدے وراؤک اکیڈمی وراؤک کمپنی و سنجیو اوٹو پارٹس انچہ باتینا باراوی پاس و باراوی دہوی پلاس ایتی اے بدیاردھان ساٹی ابھیناو یوزنا سرو زالے لیا ہے تیا انترگرد تیاننا شکش انبھو میلون کاماتا پرکش انبھو میلل سٹائپین میلل و دار ورشی پرکشا دیلان انتر ڈیپلوما آنی ڈیگری چا سرٹفیکیٹ سودھا نامانکیت اونیورسیٹی تیز تاتا انسٹیٹوٹ اپ سوشل سائنس تس ایج ایتا جون پاسون کام کرنا ریا ورکر ساٹی سودھا امی چار کورسیت لانچ کرتا ہوت آٹوموبائل اندرسٹری ٹول مانیفیکچرین میکاترونکس آنی پروڈکشن ٹیکنولوجی منجز کام کردس لیے ورکر سودھا سرٹیفیکیشن میلون تیسا کالیفیکیشن وادون تیسا اوطپن ناس سادن وادو شکیل وطو مانانی زگو شکیل آشا دون سکیم لانچ کرتا ہوت آنی یہ ویدیارت پہلے 107 ویدیارت آنچ سرٹیفیکیٹ وادنیا سا کارکرم تین تارکیلا انشتریوڈ آب انجینیر چھا دشپان دے ہال مدے تین واسطہ ٹھےوڑنیا تالیلائے وہ دون تارکیلا دون واسطہ یا کارکرم مہیتی دینے ویشریش سا اوپن کارکرم ٹھےوڑ لیلائے جالا ویدیارت پالک پرچار اکیڈمیشن کیوں آپ کونی سروزن اوپسطید رہو شکتا اورنگپورا میں این پولیس چوکی کے سامنے جوے کا ایک اڈا چل رہا تھا لیازہ پولیس کمیشنر چرنجیو پرسات اور ڈی سی پی ڈاکٹر دیپالی دھاٹے گھاڑگے کی رنوائی میں اے سی پی ڈاکٹر ناغ مول دشمک کے عملے نے جوے کے اڈے پر گھرش ترود چھاپا مارا اور شہر اورنگپورا چودہ تاجیروں پر قانونی کاروائی کی جن میں وشنو تنوانی چندن شانتی لال پہاڑی عرف چندو پہنوان بادو آنند راو جادھو راہل گوویند راو دھوڑے بندو بابو راو بھرتے جبکہ پولیس کے مطابق ناظیم الدین محمد عبدال پولیس کی آنکھوں میں دھول جو کر ماہ سے چھپکے سے نکل گیا مگر پولیس اسے تلاش کر رہی ہے پولیس نے جوہ کھیلنے والے تاجیروں کے خبزے سے جوہے کے اڈے سے ایک لاکھ روپیے برامت کیے ہیں اطلاع ہے کہ پولیس نے وہاں لگائے ہوئے لگ بک تیس سی سی ٹی وی کیمیروں کی جانچ کی جن میں سے دو کیمیروں کی کنیکشن کٹے ہوئے تھے مزید چھان بین کے بات پتا چلا کہ ان دو کیمیروں کے ڈی وی آر دوسری جگہ پر رکھے گئے تھے پولیس نے ان کا فوٹیج دیکھا تو چندو پہلوان روپیے پیسوں سے جوہ کھیلتا ہوا دکھائی دیا پولیس نے جوہ کھانے سے سبھی اشیاء ضبط کر لی مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے کال جی جی ریڈ دالی تھی ریڈ سام مدید کھائے مائی دیا سنگی کال گونے شاکے دول ٹکان ریڈ گئے لیا ہے جنسی حدی مدی رکھا میں میدانا مدی دوگار خرنار ساہا بیکیور کاروائی کرنے کارلیا ہے تینچہ تابیتون روپ رکھ مانی دوگار ساہت جبتو کرنے پہلیا ہے تیز پرمانے سیڈی چو کال ساہت چاہت تیز پرمانے ساہت سب مانی ساہت مانی 滿 サ جو اس شہریان سے موبائل فون چھین کر فرار ہونے والے دو نوجوانوں کو پوریس نے راجو نگر سے گریفتار کیا اور ان کے خبزے سے چار فون زب کی کرائم برانچ کے پی ایس آئی ویجے پوار کو اطلاع ملی تھی کہ شہریان سے زبردستی چھینے ہوئے موبائل فون غیر خانونی طور پر فروغ کرنے کے لیے دو افراد ویدان نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقعے راجو نگر میں فلائی آور بریچ کے نیچے ریلوی ٹریک کے پاس آ رہے ہیں لہذا پولیس نے وہاں جال بچھایا اور دونوں کو گریفتار کر لیا جن میں سادت نگر کے بائیس سالہ سید صادق منصور علی اور راہل نگر غلی نمبر تین کے بیس سالہ نوجوان رنجیت عرف تھارو پریم چند گوٹوال کا شمار ہے پولیس نے ان کے خبزے سے چار موبائل فون زب کیے اطلاع کی دونوں اپنے جنم کا اعتراف کر چکے ہیں مزید پوچھتاچ پولیس کر رہی ہے اور اب خبروں کے آخر میں ایک بار پھر حضراتیں ہیں آج کی سرکیاں پر ڈیکوائی ڈیم میں تیزی سے گھٹ رہی ہے پانی کی سطح ڈیم میں صرف پانچ اشاریہ نو پانچ فیصد پانی باغی آنے والی دلوں میں ہو سکتی ہے پانی کی شریف گلت اور بڑھ سکتی ہے افوام کی پریشانی اور اگمت رورل پولیس دپارٹمنٹ سے ایس پی آرٹی سنگھا ہوا تبادلہ لیڈی سنگھم کہلانے والی موکشتہ پارٹی لے لیا پولیس سپرنٹینڈن کے اہدے کا چارج پولیس ملازمی کیا استقبال اور اگمت کنٹرمنٹ بورٹ کی جنرل باڈی کی میٹنگ میں اضافتہ اخلاق سے خبر سبی ترخیدی کاموں کو دے دی گئی منظوری ٹول ناکوں کے ٹنڈر سروے کے بعد دکھارے چیئرمنٹ کی انتظامیں کو ہدایت اور اورنگپورہ پولیس چوکی کے سامنے میں چلنے والے جوہا خانے پر کرائم برانچ پولیس نے مارا چھاپا شہر کے چودہ تاجیروں پر خانونی کاروائی ایک لاکھ اتیزب اسی کے ساتھ آج کا ایمزین اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے کلاب سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ